اسلام علیکم ناظرین ہی ادا کی جائے گی وہ تیرہ اگست کو کورونا سے متاثر پائے گئے تھے چودہ اگست کو انہیں فوراں پونہ لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران منگل کی شام ان کی موت ہو گئی دوسری خبر پر نظر ڈالتے ہیں خاندیش میں کورونا مریضوں کی تعداد چھبیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کوئیڈ اسپتال انتظامیہ جلگاؤں کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے چار سو اٹھانوے نئے مریض پائے گئے ہیں جلگاؤں جلہ میں کورونا مریضوں کی تعداد انیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہو جگئی ہے جبکہ دھولیا جلہ میں یہ تعداد پانچ ہزار نو سو باون اور نندربار میں یہ تعداد ایک ہزار ایک سو اٹیس ہو گئی ہے اب تک پورے خاندیش میں نو سو بارہ کورونا مریضوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اٹھرہ ہزار بارہ مریض سہتیاب ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں جس میں جلگاؤں جلہ کے سب سے زیادہ مریض ہیں مالے گاؤں سے آئی ایک بڑی خبر پر نظر مالے گاؤں میں کورونا کے مریض بڑھنے لگے ایک ہی دن میں ایک سو چار پوزیٹیو مریض پائے گئے مالے گاؤں میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا اپویشن جماعت نے لاکڈاؤن کی سخت مخالفت کی ناظرین گزشتہ دو ماہ سے مالے گاؤں کا نام پورے ملک میں روشن ہو رہا تھا مالے گاؤں پیٹرن کی چرچہ مختلف شہروں میں ہو رہی تھی لیکن ایک بری خبر یہ آئی ہے کہ مالے گاؤں میں پھر سے کورونا نے دستک دی ہے اسی لیے لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے جس کی اپویشن جماعت نے سخت مخالفت کی ہے مالے گاؤں میں پھر سے کورونا متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی ہے انتظامیہ کے مطابق کورونا کی دوسری رہل چل رہی ہے وشتہ روز تین سو سانت لوگوں کا سویپ ٹیسٹ کیا گیا جس میں سے ایک سو چار پوزیٹیو کیس موصول ہوئے ایک ہی دن میں ایک سو چار مریضوں کے پائے جانے سے عوام میں تشویش کا ماحول ہے کورونا کے بڑھتے اثر کو دیکھ کر شہر کے پرانت آفیسر نے ایک اعلامیہ جاری کر کے اطلاع دی ہے مالے گاؤں میں اٹرہ اگس یعنی آج سے سنچار بندی کا نفاظ عمل میں آیا ہے جس کے مطابق شام ساتھ بجے سے صبح ساتھ بجے تک میڈیکل دواخانے اسپتال پیٹرل پمپ پاورلوم کے علاوہ تمام کارووالی سرگرمیاں بند رہے گی بلا وجہ چار یا اس سے زائد لوگ کے جمع ہونے پر کاروائی کی جائے گی دوسری طرف لاغڈان کے اس فیصلے کی اپوزیشن جماعت متحدہ محاض نے مخالفت کی ہے اس تعلق سے اپوزیشن جماعت کی طرف سے انتظامیہ کو مکتوب دیا گیا ہے مکتوب کے حوالے سے کہاں گیا ہے کہ اگرچہ کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تاہم اس میں مالے گاؤں سنٹرل کے مریضوں کی تعداد کافی کم ہے علاوہ ازی یکم اگست سے سترہ اگست تک ایک سو چھئی سٹھ اموات ریکارڈ کی گئی جو کہ نارمل ہے اس لیے مالے گاؤں سنٹرل کو لوگ ڈاؤن کی قطعی ضرورت نہیں ہے اس علاقے کو لوگ ڈاؤن کی فیرست سے نکالا جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مالے گاؤں مضافات یعنی آوٹر علاقوں میں لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے تو آپ ان متاثرہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے